اگر آپ نے دودھ کا کام کرنا ہے پیور جانور ریپورٹڈ جانور ہے یہ آپ انہی کے ساتھ کر سکتے ہیں جو ان سے لوکل جانور ہیں پیور جانور نہیں ملتے اگر وہ ملتے ہیں تو وہ اتنا دودھ نہیں دیتا ہے جتنا یہ دودھ دیتی ہیں میرا نام محسن اٹشاد ہے اور میں خانپور زلہ ریم جا خان کا رائشی ہوں قریبا ہمیں ساڑھے چار پانچ سال ہو گئے ہیں ہم یہ دیری فارمنگ کر رہے ہیں مجھے شوق تھا پھر ہم سائیوال کی گائیں وغیرہ لے کے آئے تو ہم نے پھر ان سے شروع کیا لیکن ان سے یہ ہوا کہ ان سے جو ہم سوچ رہے تھے کہ دودھ لیں گے جتنا ہمیں دودھ ملنا چاہیے وہ نہیں ہوا تو اس کے بعد پھر وہ بھائی نے کہا کہ نہیں ہم نہ اس کو پیور بریڈ لے کے آتے ہیں تو یہ کرتے ہیں تو ہم نے جو پیور بریڈ کے جانور ہیں یہ چالیس جانور ہم لوگوں نے خریدے تو اس کے بعد جونسا ہے پھر یہ مارے اپنے جانور جونسے پیدا ہوئے ادھر بچھیاں ہوئیں اچھے ٹیکے رکھواتے رہے تو اس کے کر کے یہ ہمارے پاس تقریباً جونسا ہے سو اکسو جانور ہے اس ٹائم سب سے پہلے تو ہمارے پاس چیلنج یہ تھا کہ ان کو ہم نے جانور کی پیور جانور ہیں یہاں پہ گرمی زیادہ ہوتی ہے اس کے لیے ہم نے یہ شیڈ ڈیزائن کروایا تو یہ ویڈیو میرے بھائی ہیں انہوں نے کروایا تو اس کے بعد پھر ہم نے ان کے لیے جونسا جانوروں کے لیے یہ پنکھے لگانا شاورنگ سسٹم اس چیز کو جونسا ہے بہتر کیا تو ہمارے پاس یہ ہے کہ یہ پیور بیڈ جونسی پہلا ان کا صبح جب ہوا ہے تو انہوں نے ہمیں جونسا ہے چوبیس سے لے کے چھبیس تائیس لیٹر تک دودھ دیا ہے دوسرے سوے میں یہ جونسی ہیں پینتیس لیٹر تک گئی ہیں ابھی ہمارے پاس جو سے تیسرا سوہ ان کا چل رہا ہے تو وہ ہم جونسا ہے فورٹی ٹو تک ان کو لے کے گئے ہیں اس میں فیڈ کا بہت زیادہ رول فیڈ کا ہوتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ ان کو اچھی فیڈ دیں گے اور تو زائد بات ہے کہ اتنا ہی وہ یہ زیادہ دودھ اچھا آپ کو دیں گے اصل میں ہم نے کافی برینڈزوں سے وہ یوز کے جو پہلے ہم کر رہے تھے تو اس میں کچھ ایشو تھے جانوروں کے ہمارے جانور پراغنٹ نہیں ہوتے تھے ہمارے پاس ڈیری لیک کا نمائندہ آیا تو انہوں نے آ کے کہا کہ آپ یہ ہمارا بندہ یوز کریں تو پھر ہم نے ٹرائل بیس پہ ان کا بندہ یوز کیا تو اس کے ہمیں فائدہ ہوا تو اس میں ہمارے دودھ جانوروں کا دودھ بڑھ گیا تو صحت وائے ہلتھ وائز وہ ٹھیک رہے ٹائم سے پراغنٹ ہو رہے ہیں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ پہلے مائنڈ بنائیں اپنے کام کیا کرنا ہے کیونکہ اس میں بھی فیٹنگ کے آ جاتے ہیں بریڈنگ کا آ جاتا ہے اور ملکنگ کا آ جاتا ہے تو میں ملکنگ کے حوالے سے بات کرتا ہوں تو اس کے لئے پہلے ساب سے پہلے پروپر آپ کا شیڈو نہ چاہیے جس میں اگر آپ نے ہی پورٹڈ جانور لے کے آنے ہیں تو ان کی شاورنگ سسٹم اور جو ان سے پنکھے ہیں ان کے مطابق سینڈ بنکرز وغیرہ یہ چیزیں ہونی بہت ضروری ہیں تو اس کے بعد جو ان ساتھ پھر دوسرے نمبر پہ جو چیز آتی ہے وہ آ جاتی ہے ان کی فیڈ فیڈ ان کے یہ ہوتی ہے کہ وہ تھوڑے سینسٹیف جانور ہوتے ہیں کہ جو بندہ اچھے والا یوز کریں تو اس میں جونسہ ہے کہ ایرفا ٹاکسن وغیرہ اس طرح کے ایشو نہ آئیں اور جونسہ ہی آپ کے جانور جونسہ ان کی صحت و ایرہ اقنام نہ ہو ڈیری لیک نہ ہاتھ ملاو دگ نہ منافع کماؤ موسیقی